موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج جنوری کی پندرہ تاریخ جمعہ کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ ریڈیو زرنبش کی آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی کوئٹا میں نامعلوم افراد نے ایک گھر پر دستی بم سے حملہ کیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بروری کے علاقے کلی ابراہیم زئی میں سندھ کی رہائشی ڈاکٹر غلام حسینگ کے گھر کو نشانہ بنایا گیا ریاستی پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے دو دستی بم پھینکے جن میں سے ایک پھٹنا سکا اور دوسرے کے پھٹنے کی نتیجے میں گھر کو نقصان پہنچا تاہم کسی قسم کے جانی نقصانات نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آ سکی ہے گوادر پورٹ کے فش ہاربر پر پی ایس ٹو چیئرمن گوادر پورٹ ایتھارٹی شبیر بلوچ کی گاڑی پر میرین سیکیورٹی کے اہلکاروں نے بتتمیزی کے بعد فائرنگ کی ہے جس میں شبیر بلوچ بال بال بچ گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ بودھ کے روز گوادر فش ہاربر کم منی پورٹ کے گیٹ پر پیش آیا مقامی ذرائع کے مطابق شبیر بلوچ نے اپنا تعرف بھی کروایا تھا اور کارڈ بھی دکھایا تھا لیکن شبیر بلوچ جب کارڈ دکھانے کے بعد اپنی سرکاری گاڑی کے ساتھ جا رہے تھے تو پیچھے سے اہلکار نے بلا جواز فائرنگ کی فائرنگ کے بعد گوادر پورٹ ایتھارٹی کی ملازمین نے گیٹ بند کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا خوزدار کے علاقے گریشہ زباد سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہونے والا نوجوان بازیاب ہو گیا ہے جس کی دوران حراست شدید تشدد کے باعث ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہوئی ہے بازیاب ہونے والے طالب محمد عظم ولد دعوت کو 13 جون سال 2020 کو گریشہ زباد سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا یاد رہے محمد عظم کے ہمرا دیگر کئی افراد کو بے پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا تھا جو پچھلے سال بازیاب ہوئے تھے محمد عظم پر ریاست مخالف والچیکنگ کا الزام لگایا گیا تھا کیج کے مرکزی شہر تربت کے علاقے ڈنک میں گزشتہ سالمائی کے مہینے میں مبینہ ڈکٹیٹی کی واردات کے دوران ایک خاتون ملک ناس کے قتل اور کمسن بچی برمش کو زخمی کرنے کے مرکزی ملزم سمیر سبزل کو ایڈیشنل سیشن جج تربت نے ایف آئی آر 117 سال 2020 بجرم زیر دفعہ ای تیرہ ثابت ہونے پر چار سال قید اور پانچ ہزار جرمانہ سزا کا حکم سنا دیا ہے دوسری طرف اطلاعات ہے کہ جس ایف آئی آر کے تحت سمیر سبزل کو سزا سنائی گئی ہے وہ سانہ ڈنک کا نہیں بلکہ دوسرے واردات کی ایف آئی آر ہے خوزدار کے علاقے کانک سے دو دن قبل لاپتہ ہونے والے شخص کی لاش برامد ہوئی ہے برامد ہونے والے لاش کی شناخت زبیر احمد ولد محمد اکبر محمد اسنی کے نام سے ہوئی ہے جو خاران کا رہائش ہی بتایا جاتا ہے اطلاعات کے مطابق مذکور شخص دو روز قبل حب چوکی سے خوزدار آرہا تھا جبکہ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ دو دن سے لاپتہ تھا ہسپتال ذرائع کے مطابق زبیر کا قتل گلہ کاٹ کر کیا گیا ہے منگچر میں مٹی کا تودہ گرنے سے دو مزدور ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق منگچر کے علاقے جوہان میں مٹی کا تودہ گرنے سے دو مزدور کوئے میں پھنس گئے تھے جہاں مقامی افراد اور انتظامیہ نے ایک مزدور کی لاش کو پندرہ اور دوسرے کو اکیس گھنٹوں کی کھدائی کے بعد نکال دیا ہے نصیر آباد میں ایک شخص نے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی مبینہ آشنا سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے پولیس نے واقع میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق واقعہ نصیر آباد کی علاقے گھوٹ سالر خان میں پیش آیا بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید اکیس کیس رپورٹ ہونے کے بعد اب تک متاثرہ افراد کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی ہے محکمت صحت کے کرونا وائرس آپریشن سیل کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی چار علاقوں سے کرونا وائرس کے مزید اکیس کیس رپورٹ ہوئے جس کے بعد اب تک متاثرہ افراد کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی این افراد میں سے اٹھارہ ہزار دو اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کرونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد دو سو اٹھانوے ہے ریپورٹ کے مطابق اب تک بلوچستان میں کرونا وائرس سے ایک سو اٹھاسی اموات ہو چکی ہے لورالائی میں پاکستان ڈیمکریٹک موومنٹ کے زیر احتمام جلسے میں متعدد قراردادیں پیش کی گئی قرارداد این پی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری رشید خان ناصر نے پیش کی جن میں کہا گیا ہے کہ یہ جلسے عام پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے پی ڈیم کے چارٹر کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے موجودہ حکومت کے خلاف پی ڈیم کی جدوجہد مزید تیز کرنے کی عظم کرتی ہے یہ جلسے عام مہنگائی اور موجودہ صورتحال کے ذمہ دار موجودہ حکومت کو گردانتی ہے یہ جلسے عام عوامی نیشنل پارٹی کے بلوچستان کے سیکرٹری اطلاعات صدخانہ چکزہی کی فوری بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں اور تمام لاپتہ افراد کو فوری بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں جلسے میں قرارداد پیش کی گئی کہ بلوچستان میں قائم ایف سی کی تمام چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے بندبست پاکستان سندھ میں کراچی کے علاقے اتحاد جاؤن میں ریاست پولیس اور حساس اداروں کے حلکاروں نے خفیہ اطلاعات کی روشنی میں کاروائی کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے شخص کا نام منصور اور فانیل ہے جس نے بھارت سے تربیت حاصل کر رکھی ہے اور اس کا تعلق الہدگی پسند تحریک سے ہے منصور سی پیک منصوبوں حساس تنصیبات اور گیس پائپ لائن پر حملوں سے مختلف واردتوں میں ملوث ہے اس کے علاوہ ملزم حساس تنصیبات کی ریکی اور دھما کا خیز مواد کی ترسیل بھی کرتا تھا جس سے دوران گرفتار ایک کلو دھما کا خیز مواد بارود سرنگ اور اسلحہ برامد ہوا ہے کوہ سلیمان میں آتش زدگی سے زیتون اور چلغزے کے سیکڑوں برس قدیم جنگلات جل کا راہ کا ڈیر بن گئے ہیں ریسکیو گیرہ بائیس کے مطابق چودہ جنوری کی صبح کوہ سلیمان کی دامن میں واقعے زیتون اور چلغزوں کی جنگلات میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے ایک کلومیٹر کی رقبے پر پہلے جنگلات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا محکمہ جنگلات کے مطابق آگ لگنے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے ریسکیو ٹیموں کے مطابق کوہ سلیمان پہاڑی سلسلے پر قائم باغات تک راستہ نہ ہونے کے باوجود جنگلات کے حکام کے کہنا ہے کہ آگ لگنے سے 52 اکڑ ارازی تباہ ہوئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام درخت قدرتی طور پر یہاں اگے ہوئے ہیں متاثرہ علاقہ ان تین پوائنٹس میں سے ایک مقام ہے جس کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے آگ لگنے سے متعلق مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے مقامی لوگوں کی طرف سے گھاس میں آگ لگائی گئی تھی جو پھیل کر جنگلات تک پہنچ گئی جس سے کروڑوں کا نقصان ہوا یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقہی اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنیے بندوبست پاکستان خائبر پختونخوا کے علاقے کرک میں مندر مسمار کرنے کے واقعے کی انکوائری ریپورٹ میں پولیس اہلکاروں کے غفلت ثابت ہونے پر دو ایس ایچو سمیت بارہ اہلکاروں کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق آئی جی خائبر پختونخوا کے حکم پر غفلت اور لاپروہی کے مرتقب پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت تادبی کاروائی عمل میں لائی گئی انکوائری ٹیم کی ریپورٹ کی روشنی میں بارہ پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر برطرف اور تیس سے زائد اہلکاروں کی ایک سالہ سروس ضبط کر لی گئی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مندر کی سیکورٹی کے لیے تیرہ پولیس اہلکاروں کو تائنات کیا گیا تھا تاہم حجوم کے سامنے یہ تعداد کم تھی مشتعل حجوم بغیر کسی رکاوٹ کے مندر میں داخل ہوا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اسامہ ستی قتل کیس کی جوڈیشل انکوائری ریپورٹ سامنے آگئی ہے جس میں لرزخ خیز انکشافات سامنے آئی ہیں ریپورٹ کے مطابق اسامہ کو گولیاں ایک اہلکاروں نے نہیں بلکہ چار سے زائد اطراف سے جان بوجھ کر قتل کرنے کی نیت سے ماری گئی اسامہ کے قتل کو چار گھنٹے تک فیملی سے چھپایا گیا ریپورٹ کے مطابق موقع پر افسران نے جائے وقوع کو چھپانے اور اسے ڈکیتی کی واردات بنانے کی کوشش کی سینئر افسران کو اندھیرے میں رکھا گیا مقتول کو ریسکیو کرنے والے گاڑی کو غلط لوکیشن بتائی جاتی رہی موقع پر موجود افسر نے جائے وقوع کی کوئی تصویر نہیں لی اسامہ ستی کا کسی ڈکیتی یا جرم سے کوئی واسطہ ثابت نہیں ہوا ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ڈفٹی افسر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملے کا حصہ بن گیا اور گولیوں کے اٹھارہ خولوں کو بہتر گھنٹے بعد فرانزک کے لیے بھیجا گیا ایران نے ایٹمی توانی کے عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کو آگا کیا ہے کہ وہ یورینیم دھات کی تیاری میں آگے بڑھ رہا ہے تاکہ اپنے ایک ایٹمی ریاکٹر کے لیے اندھن حاصل کر سکے آئی اے 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 نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ایران نے تیرہ جنوری کو ایجنسی کو بتایا ہے کہ مذکورت سرگرمیوں کے واسطے مناسب مشین کی تنصیب شروع ہو گئی ہے یہ ایران کے اس منصوبے کی جانب اشارہ ہے جس کا مقصد اس فہان کے پلانٹ میں یورینیم دھات کی تیاری ہے ایران کی طرف سے یہ پیش رفت 2015 میں تیپ آنے والے بین الاقوامی جہری معاہدے کی روح سے نئی خلاف ورزی ہے اسرائیلی جنگی تیاروں نے بدھ کی صبح شام کے مشرقی حصے میں فضائی حملے کیے ہیں ایسوسییٹڈ پریس کی ایک خبر میں امریکی انٹیلیجنس کے ایک عالی اہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ حملے ان گداموں پر کیے گئے جنہیں ایرانی ہتھیار اور گولہ بارود رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا رپورٹ کے مطابق یہ حملے امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے ہیں شام کے سرکاری خبر رسان ادارے سانہ نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے دیر الزور، میادین اور بو کمال کو نشانہ بنایا جبکہ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے کاروائی کے دوران کمز کم اٹھارہ حملہ کیے جن میں کمز کم تیئیس افراد کے حلاق ہونے کی اطلاع ملی ہے امریکی ایوانی نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف معاخضے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور اس کے بعد ایوانی بالا سینٹ میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا صدر ٹرمپ پر گزشتہ ہفتے کیپیٹول ہل پر مظاہرے کے دوران مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے کا الزام لگایا گیا ہے اس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تاریخ میں وہ پہلے صدر بن گئے ہیں جنہیں دو مرتبہ معاخضے کا سامنا کرنا پڑا ہے اس فیصلے کے بعد امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے جو بائیڈن کا دور شروع ہونے سے قبل واشنٹن ڈی سی سمیت تمام پچاس ریاستوں میں ممکنہ مسلح مظاہروں کے حوالے سے متنبہ کیا ہے دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے معاخضے اور جو بائیڈن کی تقریبِ حلف برداری کی پیش نظر ممکنہ ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کیپیٹل ہل کی قریبی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر اور باہر نیشنل سیکورٹی گارڈز کی بڑی تعدہ تائینات جبکہ مزید نئی رکاوٹیں بھی لگائی گئی ہیں جو بائیڈن کی یہ تحلف برداری کے موقع پر واشنٹن میں امان و امان قائم رکھنے کے لیے مزید بیس ہزار نیشنل گارڈ تائینات کیے جائیں گے پبلک ہیلت انگلینڈ نے اپنے ڈیٹا میں کہا ہے کہ لندن میں کرونا وائرس سے اب تک دس ہزار سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں پبلک ہیلت انگلینڈ کی ڈیٹا کے مطابق کہ وبا کے آغاز کے بعد سے لندن میں دس ہزار ایک سو بائیس اموات ہو چکی ہیں جبکہ مختلف اسپتالوں میں کرونا کے سات ہزار چھ سو سات مریض داخل ہیں ڈیٹا میں مزید بتایا گیا ہے کہ لندن کے مختلف اسپتالوں میں کرونا کے ایک ہزار پچاسی مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں دوسری طرف چین میں آٹھ ماہ بعد جمعیرات کو کرونا وائرس کا ایک مریض حلاق ہو گیا ہے مرنے والے سے متعلق تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں البتہ صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ صوبے ہیبی میں پیش آیا یورپی ملک آسٹریہ کی ایک سرگ کردک کرد نیاد خاتون سیاستدان پیریوان اسلان نے ایک بار پھر ترکی پر اپنے قتل کی سازش تیار کرنے اور ایک ایجنٹ کے ذریعے قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اسلان کا کہنا ہے کہ ان کے قتل کی منصوبہ بندی کے پیچھے ترک انٹیلیجنس کا ہاتھ ہے انہوں نے یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں کیا جب ویانہ نے منگل کو ترکی اور اٹلی کی دہری شہریت رکھنے والے ترک ایجنٹ کو جلاوطن کر دیا تھا اس نے آسٹریلیا کے حکام کو ترک انٹیلیجنس سرویس میٹ کا رکون تسلیم کرتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ اس نے گزشتہ برس اگست میں آسٹریائی سیاستدان اسلان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی مذبان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیے